اس وقت ہم آپ کو آج کے مہمان سے بھی ملاقات کرواتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں خصوصی طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ بلڈ ریلیونٹ جو ڈیزیزز ہیں اس کے حوالے سے بڑی پریشانی ہو جاتی ہے کیونکہ لوگ روزے رکھ رہے ہوتے ہیں اس طرح سے بلڈ ڈونیشنز نہیں ہو رہے ہوتے اور خصوصی طور پر اگر ان ساری بیماریوں کو سامنے رکھا جائے تو اس میں ہم ہمیشہ جو دو تین چیزوں کے بارے میں ذکر کرتے رہے ہیں اس میں سے ایک یہ ہیموفیلیا ہے اور بلڈ ریلیٹڈ چیزیں ہیں جس کے بارے میں اس وقت ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہمیں بتائیں گے تھیلسیمیا کے بچوں کو بہت بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے ڈاکٹر اکبر نجم الدین ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈریکٹر ہیں فاتمید فاؤنڈیشن کے جو کے بلڈ بینک ہے اور ہمیتولوجیکل سرویسز پروائید کرتا ہے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسلام ڈاکٹر صاحب خصوصی طور پر رمضان میں جو آپ لوگوں کا چیلنج ہے وہ اگر آپ ہمارے ناظرین تک پہنچانا چاہیں بخل میں اب سے پہلے تو میں تینکیو وریمچ آپ کو کروں گا کہ فور انوائیٹنگ می آن یو شو جہاں تک فاتمید فاؤنڈیشن کی بات ہے 1978 کے اندر فاتمید فاؤنڈیشن کی اگزیسنس ہوتی ہے فاتمید فاؤنڈیشن میں پھر والنچیر ساتے ہیں امرجنسی میڈیکل سینٹر سے یہ سٹارٹ ہوا ہے اور پھر 1980 کے اندر فاتمید فاؤنڈیشن نے بلڈ بینک قائم کیا اور فاتمید فاؤنڈیشن کو یہ ریکنیشن ملی کہ this is the largest blood bank in پاکستان and second in southeast Asia after japan اتنی ریکنیشن ملنے کے بعد پھر ہم نے بلڈ ڈیزیز کے حوالے سے ہم نے پھر اس پہ کام کرنا شروع کر بیا اور پھر اس کے بعد 1982 کے اندر ہمارا تھالسیمیا سینٹر اس کی اناغریشن ہوتی ہے 1984 کے اندر ہمارا ہیموپیلیا سینٹر کی اناغریشن ہوتی ہے اور پھر تب سے we are providing comprehensive health care services not only to تھالسیمی پیشن but to ہیموپیلک پیشن لیکن رمضان میں یہ تھوڑا سا رمضان میں بہت ہوتا ہے کیونکہ اس وقت ہمارے پاکستان میں دس سینٹر سے ہیں فاتمیت فانڈیشن کے اور ریگلر بلڈ ڈونیشن تو ہمیں ملتا ہے لیکن پرٹکلرلی ان رمضان چونکہ لوگ اپنی ریلیجس ایکٹیویٹیز کے اندر ہوتے ہیں روزے سے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد تراوی کا پرگرام ہے نماز کے پرگرام ہے پھر دوسرے دن کی بھی تیاری کرنی ہے تو تھوڑا سا بلکہ بہت مشکل ہو جاتا ہے بلڈ کلیکشن کے لیے تو میں آپ کے چینل کے ذریعے مجھے موقع ملا ہے کہ میں ان تمام لوگوں سے جنرل پبلک سے میں یہ اپیل کروں کہ رمضان کے مہینے میں جتنا ہو سکتے ہیں ان بچوں کی جان بچانے کے لیے بلڈ ڈونیشن دیجئے اور نہ صرف بلڈ ڈونیشن بلکہ فینینشل ہیلپ کی بھی ضرورت ہے مالی معاملت کی بھی ضرورت ہے کیونکہ ان بچوں کو ہم کانپریہنسیو ہیلتھ کے سرویسز پروائیڈ کر رہے ہیں نہ صرف بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے بلکہ ان کو میڈیسن دی جاتی ہے آئیرن کلیشن ان کو میڈیسن دی جاتی ہے بون میرور ٹرانسپلانٹیشن ہے اسپلین ایکٹمی ہے یہ ساری چیزیں کاؤنٹ کرتی ہے سب اس وقت مجموعی طور سے ہمیں ایک سہتمند زندگی گزارنے کے لیے ایک اچھے بلرڈ ایک پیوریفائی بلرڈ کے لیے کیا آب و غزہ اختیار کرنی چاہیے دیکھیں جو ایک فود سپلیمنٹ ہوتا ہے جو ہمارے کھانے میں جو بیسک چیزیں ہیں جس کے اندر کاربو ہائیڈرڈ ہے جس کے اندر پروٹین ہے جس کے اندر فیٹ ہے پھر اس کے بعد اس میں منرلز ہیں پھر اس کے بعد بلڈ ڈونیشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں جتنے بھی جو نومل جو ہمارے ڈونرز ہیں تو ان کی جو ایج ہے it should be between 18 to 60 years of age اور ان کے اندر بہت اچھا ہموگلوبین بھی ہونا چاہیے جس کو ہم پورا چیک بھی کرتے ہیں اور پہلا جو جملہ ہے بلڈ ڈونر شوڈ بھی ہلڈی تو وہ ہلڈی ان کا ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے ڈیابیٹس کی بیماری نہیں ہونی چاہیے مجھے pouvارے پیشن کی بیماری نہیں ہونی چاہیے سکن کی بیماری نہیں ہونی چاہیے ہرک کے پرابل پھلیٹن شاہیے ریسپائریٹری است attentive پیشنٹ نہیں ہونی چاہیے تو یہ ان سارے ڈانرز کو ہم پہلے چیک بھی کرتے holes پھر ہم اس کی screening کرتے ہیں ان screening کے اندر ہپیٹیٹرزی ، ہپیٹیٹرزی کا ٹیسٹ کرتے ہیں ہائی وی کا ایٹس کا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں تمام سیکجیلری ٹرانسیمیٹیبل جو ڈیزیز ہے ان کو ہم چیک کرتے ہیں ملیریا کا چیک کرتے ہیں سی بی سی چیک کرتے ہیں کہ کوئی اس میں ایب نومل سیلت نہ ہو ہیموگلوبین نومل ہو پھر یہ چیز ہوتی ہے باڈی ویٹ ہم دیکھتے ہیں باکس اب کمپیریزن کر کے بتائیں ہجامہ یا بلد ڈونیشن ان دونوں میں سے کیا چیز ہے جو باڈی کے لیے زیادہ اچھی ہے اور ماشرے کے لیے بھی اگر ہم ہجامہ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک ٹریٹمنٹ لیول پہ آ جاتا ہے اور اس کے لئے کونٹیٹی جو ہے چونکہ کم ہوتی ہے بلد ڈونیشن ایسا ہے کہ اگر ون پائنٹ آف بلد آپ دیتے ہیں تو دیکھت کمس تو اراؤن 350 اور 400 سی سی آف بلد تو یہ آپ دے سکتے ہیں ایک وقت میں دے سکتے ہیں اور بلد جو ہے وہ فوراں ہمارا بلد بننا شروع ہو جاتا ہے ان سکس ہار ٹائم جو ہے وہ ریپلیسمنٹ ہو جاتی ہے اور اس سے دینے والے کو چاہے وہ میل ہو یا فی میل ہو ان کی صحت پر کوئی بھی برا سب نہیں پڑتا بلکہ یہ بہت ہیلڈی یہ ایک پروسس ہے بلد ٹرانس فیوجن کے حوالے سے بلد سے ریلیٹڈ بیماریوں کے حوالے سے فاتمید بلد بینک بہت کام کر رہا ہے اور اس کے حوالے سے داکٹر صاحب رمضان المبارک کے مہینے میں آپ نے بتایا کہ کچھ کمی ہمارے پاس ہو جاتی ہے اگر کسی نے بلد بنیشن کرنی ہے تو آپ کے خیال میں رمضان میں کون سایسا ٹائم ہے کیونکہ روزی کی حالت میں تو میں سمجھتا ہوں کہ افتاری کے بعد بلد ڈونیشن دیا جا سکتا ہے اور جو لوگ یوزیلی جو رمضان میں نہیں بھی آتے ہیں تو ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ناشتہ کیا ہے یا دوپیر کا کھانا کھایا ہے تو تھوڑا سا انہوں نے فوڈ ضرور لے لیا ہوگا تاکہ پھر بلد دینے کے بعد ان کو کوئی ایسا مسئلہ نہ ہو اور عمومن ہوتا بھی نہیں ہے لیکن چونکہ لوگ فاسٹنگ پہ ہوتے ہیں اور اگر دوپیر میں ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر ہم یوزیلی نہیں لیتے ہیں اور کوشش ہم یہ کہتے ہیں کہ افتاری کے بعد دی دیا جائے اور چونکہ ہمارا سینٹر 24 آرز رن کرتا ہے تو کسی بھی وقت کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور بلکہ اس میں اچھی بات یہ ہے ہے کہ جو بھی بلد دیتا ہے اس کے فری کے کافی سارے ٹیسٹ ہو جاتے ہیں بلکل تو اس کے اندر ملیریہ کا ٹیسٹ بھی ہم ان کو فری کر کے دے رہے ہیں ہیپوٹایٹیس بی کا ٹیسٹ فری کر کے دے رہے ہیں تو ان کو اپنے بارے میں ایک اچھی مکمل معلومات مل جاتی ہیں تو ایک ان کا جو اتیا ہے وہ تو ایک کارکھہر میں کام آتا ہے ایک نوبل کاؤس کے لیے کام آتا ہے اور یہ ایک انسان کی جان بچانا تو یہ جو نیکی ہے وہ تو this is in between دونر اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہے بلکل اچھا لیکن ایک دفعہ بلڈ دینے سے اس میں کافی چیزیں ہی سی ہوتی ہیں پلیٹلٹ سالک کیے جاتے ہیں اور باقی تو وہ تین چار لوگوں کے کام آ سکتا ہے جی بلکل اب کسی شخص نے بلڈ ڈونیٹ کیا تو اس میں سے ہم پہلے تو ریٹ سیلز نکالتے ہیں وہ ریٹ سیلز جو ہیں وہ تھالسیمیا کے بچوں کے لیے کام آتا ہے اس کے بعد جو پلازما جو کہ وارٹری پارٹ ہے اس کے اندر ہم کرائیو پریسپٹیٹ ہم بناتے ہیں جو کہ ہیموفیلیا اے کے مریضوں کو دیا جاتا ہے کرائیو سپرنیٹنٹ ہم نکالتے ہیں جو کہ ہیموفیلیا بی کے مریضوں کو دیا جاتا ہے پھر اس میں ہم پلیٹلٹ بھی ہم ایکسریک کرتے ہیں تو جو پلیٹلٹ دس فنکشن کے پیشنٹ ہوتے ہیں برنارڈ سولیر سنڈروم کے جو مریض ہوتے ہیں گلنزمن ثرمبوستینیا کے پیشنٹ ہوتے ہیں آئی ٹی پیز کے ہوتے ہیں کینسلز کے جو پیشنٹ ہوتے ہیں تو ان کو پلیٹلٹ بھی ہم ان کو دیتے ہیں تو ایک بوٹل بلڈ یعنی اگر آپ دیتے ہیں تو اس سے آپ اتنے سارے لوگوں کی جان بچانے میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں اور ایک تندرست انسان مار دیا عورت کتنے سال میں کتنی دفعہ بلڈ دے سکتا ہے کتنے کتنے دن کے گیپ سے بلڈ دے سکتا ہے دیکھیں میڈیکل یہ کہتی ہے کہ افتر ایفری تھری منس آپ بلڈ دے سکتے ہیں چاہے وہ میل ہو یا فیمول ہو تو ہر تین مینے کے بعد بلڈ دیا جا سکتا ہے اور بلڈ دینے میں کوئی بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ ویکنس یا کوئی بلکہ on the contrary آپ کو بہت ایک اچھی آپ کو health ملتی ہے آپ کا bone marrow stimulate ہوتا ہے اور پھر اس کے بعد اچھا bone marrow stimulate ہوتا ہے بلکہ اس کے در کیونکہ یہ چیز observe کی گئی ہے کہ 60 years پہ ہمارا bone marrow جو ہے وہ from red bone marrow سے yellow bone marrow ہو جاتا ہے اس کی transformation ہو جاتی ہے پھر blood بننا جو long bones ہیں وہ blood نہیں بناتی ہیں پھر ہماری جو چھوٹی bones ہوتی ہیں vertebral columns ہیں وہ ہمارا بلڈ بناتی ہیں جو کہ ہمارے لیے تو کافی ہے یعنی at the age of 60 or after 60 لیکن جو لوگ بلڈ دیتے ہیں جو regular bone marrow دیتے ہیں تو ان کا bone marrow بڑا active ہوتا ہے اور یہ جو bone marrow چاہے تو 65 years تک بھی چلا جائے تو یہ بھی ایک advantage ہے کوئی بات ہے کہ باتنے سے وہ تمام چیزیں بڑھتی ہیں جو باتیں گے وہ اپنے پاس بڑھے گا تو اگر خون کاتیا بھی دیں گے تو وہ اپنے پاس بڑھے گا بہتری آئے گی یہ کیا صرف ایک mental state ہے یا وہ جو liquid ایک دم سے آپ کا body میں volume کم ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کو کوئی feeling آتی ہے دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو psychological impact جاتا ہے کہ انہوں نے blood دیا اور blood ہمارے جسم سے نکلا ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ blood دینے کے بعد 10 minute کا rest بہت ضروری ہے کیونکہ blood دینے کے بعد تاکہ آپ کا circulation جو ہے وہ آپ کا maintain ہو جائے اس کے بعد پھر کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی ہے جو آپ نے blood لیا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ پھر blood کو replace کیا جائے with some fluid and with some glucose تو ہم اپنے ڈونرز کو ہم ان کو ڈرنکز بھی دیتے ہیں ہم ان کو بسکٹ بھی دیتے ہیں تاکہ کچھ calories مل جائے اور ان کا fluid level بھی پاہر نکلے جو blood screening ہوتی ہے اس سے انسان کی سہت پر کوئی فرق پڑتا ہے میں باہر باہر جاؤں اور blood screening test کرواتا رہوں اس سے میری سہت کو کوئی فرق پڑتا ہے شک کا مریض تو نہیں ہو جاتا ہوں نہیں نہیں دیکھیں اگر screening ہم کرتے ہیں تو ہم یہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ سکس منت کے بعد آپ کی screening ہو یا yearly آپ کی screening ہو اور سبجیکٹ ٹو اگر کوئی جانڈس کا کسی کو رہا ہے ہپٹائٹس بی کا اگر انفیکشن رہا ہے جانڈس اگر رہا ہے تو آپ screening کروا سکتے ہیں ہپٹائٹس بی ہپٹائٹس سی اگر آپ yearly کرتے ہیں تو this is fair enough لیکن regular اور بار بار کرنا یہ بھی ٹھیک نہیں ہے ناکس صاحب ایسے یہ سچ ہے کہ انسان کا کوئی خون پیتا ہے یعنی کوئی بعض اقت ایسے دوست دشمن یہ ایسی بات ہی کری جاتی انسان کا خون جلتا بھی ہے غصے میں آکے یہ جلتا ہے واقعی واقعی جلتا ہے باتوں تک تو جلتا ہے اچھا scientifically نہیں جلتا کوئی ایسا آدمی ہے جس کو دیکھتا آپ کا خون جلتا ہے نہیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو خون جلتا ہے جس کی بھی وجہ سے وہ اس کے ساتھ تو جو بھی ہوتا ہے لیکن نقصان اپنا ہی ہو رہا ہوتا ہے اپنا نقصان اسٹریس 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 میں کیوں جانا ہو اتنا مہنگا ہو گیا ہے اچھا خون کی قیمت بھی ہوتی ہے اگر خون کا پر لیٹر کوئی حساب ہوتا تو کیا اس کی ویلیو ہوتی ہے دیکھیں فاتمیت فارموڈیشن جب نائنٹین ایٹی کے اندر انہوں نے بلڈ بینکنگ سٹارٹ کی تو فاتمیت کا جو موٹو تھا تو فائٹ اگنس پروفیشنل ڈونرز اچھا تو اس زمانے میں جناہ ہوسپیٹل جب ہم ایم بی بی اس کر رہے تھے اور جناہ ہوسپیٹل میں ہماری ٹریننگ ہوتی تھی تو ہم دیکھتے تھے کہ لوگ بیٹھے میں ہیں عجیب نشاہ بھی کرتے ہیں پھر وہ اپنا بلڈ ڈونیٹ کرتے ہیں اور مجھے یہ بھی آد ہے کہ ہنڈرینڈ ففٹی روپیس پر وہ اپنا بلڈ بیج دیتے تھے اچھا تو جو لوگ اب یہ سمجھیں کہ جو اپنا بلڈ ڈیڑا سو روپے میں بیج دیں ان نائنٹین ایٹیز کی میں بات کر رہا ہوں تو ہیلتھ پوئنٹ آف یو سے کتنے وہ سٹرونگ ہوں گے کتنے نیوٹریشنل ہوں گے اور ان کا صرف کام یہی تھا کہ بس بلڈ بیجتا ہے تو فاتمیت فانڈیشن کا جو موٹو تھا کہ تو فائٹ اگنس پروفیشنل ڈونر کہ آپ اپنے بھائی بہنوں کے لئے بلڈ دیجئے ہمیں ہو جاتی ہے ڈاکٹر ایڈوائز کرتے ہیں کہ آپ کو بلڈ لگانا پڑے گا تو یہ چھوڑ بھی ہلتی ہے پورا فولی سکرین کیا ہوا ہو اور بلڈ لگنے کا فائدہ بھی ہو پھر اس کے بعد ڈیلیوری کے کیسز ہیں جس کے اندر لیڈیز ہماری بلڈ ٹرانسویجن کے لئے جاتی ہیں آپریشن ہوتے ہیں اس کے اندر ہمیں بلڈ چاہیے ہوتا ہے تو موٹو یہ تھا کہ آپ ہیلتی بلڈ اپنے اور اپنے گھر والوں کو دیں اور آپ لوگوں کے آنے سے اور آپ جیسی اور اورگنیزیشن کے اس طرح ٹرانسپرنٹ کام کرنے کے بعد میں نے دیکھا ہے کہ پھر بھی یہ جو ایک ایریا ہے یہ کافی بہتر ہو گیا ہے پہلے لوگوں کو بہت پرابلم ہوتا تھا خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے کوئی بات ہو جائے تو ابھی بھی کہتے ہیں کہ بلڈ ڈونیشن چاہیے ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں لیکن پہلے تو بلکل جان لے وہ حالات ہو جاتے تھے صرف بلڈ نہ ہونے کی وجہ سے اور آپ کی گفتگو کو سنکے ہم بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ خون دل دے کے نکھا رہے ہیں کہ رخ برگے اور گلاب ہم نے گلشن کے تحافظ کی قسم کھائی ہے تو دیجئے جی بلڈ ڈونیٹ کیجئے یہ اچھا ڈونیشن ہے اور سے پائدہ ہوتا ہے بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تشریف آفریقہ بہت شکریہ